اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب جگینن خوش ہوں گی آباد ہوں گی تو جی آج کی ویڈیو میں میں اپنی بہنوں کے ساتھ چند ٹپس شیئر کرنا چاہ رہی تھی آفٹر ڈیلیوری ہم کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں کیسے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ڈیلیوری کے بعد عمومن ہم پہ کافی ساری رسپانسبلیٹیز بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں تو جی ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں بہت ہی کم وقت ملے گا اپنے لیے تو اسی کم وقت میں آپ نے کیسے اپنی ہیلتھ کو بیسٹ کرنا ہے اپنے سکن کو گلوئنگ بنانا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے آج میں آپ کے ساتھ چند ٹپس شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو جی آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کرنا ہے اچھا اپنی ڈائیٹ کو اچھا آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں لازمی پروٹین لینی ہے پروٹین کے ساتھ آپ نے فروٹس کھانے ہیں فریش فروٹس کھانے ہیں آپ نے اس میں ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا ہے آپ فش کا استعمال کیجئے سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے پانی کے دن میں آپ نے آٹھ گلاس استعمال لازمی کرنے ہیں اور یقین کریں اگر آپ نیم گرم پانی پیئیں گے اس سے آپ کی سکن پہ بہت ہی زبردست اثر پڑے گا اور اس سے آپ کا بیلی فیٹ بھی کم ہو جائے گا اپنی سکن کو آپ نے موسچرائز رکھنا ہے موسچرائز اپنی سکن کو کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے بہت ہی کم وقت میں اپنی سکن کو موسچرائز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بھی کوئی بھی ہتھیلی پہ چند کترے لیجئے آلمانڈ آئل کے، کوکوناٹ آئل کے یا الویرہ جل کو کسی بھی آئل میں مکس کر کے اپنے فیس پہ لگا لیجئے اس سے سارے آپ کے فریکلز رموو ہو جائیں گے آپ کی سکن سے بہت چندی آپ کی سکن جو ہے گلوئنگ ہو جائے گی شائنی ہو جائے گی ڈلیوری کے بعد عموماً خواتین کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے جی آپ جو ہے فریش نہیں رہیں گی اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ نے کم از کم جو ہے آٹھ گھنٹے نیند لازمی لینی ہے نیند آپ کی پوری ہوگی تو پھر آپ فریش فیل خود کو کریں گی تو جی آپ نے اپنے فیس کو دن میں تین سے چار دفعہ لازمی کسی فیس واش سے واش کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن پہ جتنے بھی ڈیڈ سیلز وغیرہ ہیں سب رموو ہو جائیں تو آپ نے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے جتنا زیادہ آپ اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی سکن پہ جو ایشوز آ چکے ہیں پریکننسی کے طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے بہت جلدی ہی آپ نے اپنی ڈائیٹ کا بہت اچھے سے خیار رکھنا ہے اپنی سکن کا خیار رکھنا ہے اور آپ نے اپنی پروپر نیند لینی ہے تو جی آپ نے ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ ہے جی آپ نے ڈیلی اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہیں جب وہ وامٹنگ وغیرہ یا کیا وغیرہ دودھ وغیرہ گرا دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ ان کو کپڑے چینج کرتی ہیں ان کو ساف کرتی ہیں لیکن اپنا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں آپ نے ان کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی ڈیلی اگر شاور نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں آپ ایک ٹپ میں تھوڑا سا نیم گرم پانی لیجی اس میں چند کترے جو ہے آپ نے اس میں ڈٹال کے ایڈ کرنے ہیں اور جی آپ نے چھوٹے سے ایک ٹاول کو بھگو کر اور اپنے پوری باڈی کو اس سے نیٹ کلین کر لینا ہے اسی طرح آپ پانی میں بار بار ٹاول کو ڈیپ کیجئے نچوڑی اور اپنی باڈی کو ساف ساف کرتے رہیے اور پھر اگر آپ اپنی باڈی کو ساف سترا رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی فریش رہیں گے کیونکہ یہ پہلے والا دور نہیں رہا ہے اب بکٹیریاز جرمز وغیرہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ بہت جلدی پھیل بھی جاتے ہیں تو آپ نے ان جرمز کو رموک کرنے کے لیے خود کو فریش رکھنا ہے اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھنا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ تب ہی آپ کے بچے بھی فریش رہیں گے آپ بھی فریش رہیں گی اگر آپ ایک ماں فریش رہتی ہے ایک ماں صحت مند ہوتی ہے تب ہی وہ ایک خاندان کو صحت مند بناتی ہے اگر آپ فریش نہیں ہوں گی آپ کو غصہ آئے گا بعد بعد پہ آپ چڑ جائیں گی دوسروں کے ساتھ آپ ہر بات پہ نراز ہو جائیں گی تو آپ نے یہ بالکل کرم نہیں کرنا ہے آپ نے فریش رہنا ہے خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں میں نے خود پوری کرنی ہے یہ میری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنائے ہے کہ میں نے ان سب ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تو جی آپ نے ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال لازمی رکھنا ہے یہ بھی آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنا خیال رکھنا اس کے لئے آج میں نے آپ کو جو ٹپس بتائی ہیں یہ ٹپس تو بہت تھوڑی سی بتائی ہیں میں نے آپ کو اور ان سب ٹپس کو ہی اگر آپ اپلائے خود پہ کرتی ہیں تو یقین کریں اس سے آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ ہوگا اور آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ